شہریار آفریدی شہریار خان آفریدی کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے لیکن سر یہ ہر تین سال کے بعد تو باپ ہی بدل جاتا ہے مطلب کوئی سننے میں اچھا نہیں لگتا نا تب تین تین سال کے بعد باپ بدل رہے ہیں تو اس لیے کچھ اور مثال دے دیجئے یہ باپ والی مثال رہنے دیجئے تو اچھا باپ ایک ہی ٹھیک رہتا ہے آئی پیل کھیلنے جو ہوتا کون ہے جو ہم پر بیتی ہے جو انڈین پر بیتی ہے میں کشمیری پندیتوں کو بھی they are a part of india they are a part of indian union جو ان کو جو ان پر بیتی ہے وہ ہر ایک انڈین پر بیتی ہے ہر ایک کشمیری پر بیتی ہے تو وہ کیسے یہ بول سکتا ہے باہر سے آکے کہ یہ پروپگینڈا ہے جب اس کو کچھ پاتا ہی نہیں ہے ہمارے ہسٹری کی بارے میں انہوں نے ایک ایسی مووی کو پروپگینڈا بولا جس مووی میں ایک ایک انسیڈنٹ صحیح ہے ایک بھی انسیڈنٹ غلط نہیں ہے خود israeli ہو کر israel کو گالیاں دیتا ہے israeli mindset کو گالیاں دیتا israeli mindset کو criticize ایک ورڈ ہوتا ایک ہوتا ہے ابیوز کرنا وہ ابیوز کرتا ہے israel کے ambassador نے tweet کیا ہے کہ ہم اسے support نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا ہے پاکستانی embassies اب جا کے proactive ہوئی ہیں india embassies have been very proactive ڈیبن شوکیسنگ تینڈین کلچر یوگا کلچر پورا دبائی میں دیکھتے ہیں ہر جگہ یوگا یوگا انہوں نے پرموٹ کیا ہے ڈیبن شوکیسنگ کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر فائلز کو لے کے بہت زیادہ you know وہ ہو گئے ہیں مطلب they are very touched by this movie movie overwhelmed کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو holocaust ان کے ساتھ ہوا تھا کچھ ویسے ہی similarities کی اور ویسے ہی کچھ کشمیری پانڈٹس کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ ایک مطلب وہ ایک agreement میں ہیں اس movie کے ساتھ افغانستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ٹی پی والے جو ہیں انہوں نے سیس پائر جو تھا وہ ختم کر دیا انہوں نے کہا جی بہت ہوگئے خالی بیٹے بیٹے بہت ہوگئے ہوں گے ہم پاکستان کی ہر سٹی میں جو ہے وہ انہوں نے اپنے militants کو کہہ دیا کہ جی اٹیکس کیجی ہم جی سی سی کے ساتھ فری ٹریٹ ایگریمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے جبکہ انڈیا جو ہے that is getting closer with the UAE on ITU to 100 billion ڈالرہ بانے ٹریٹ نمشکار دوستو دوستو اس وقت بھارت کی گوہ شٹیٹ میں انٹرنیشنل فیلم فیسٹیوال ہو رہے ہیں جہاں بھارت کے اور پوری دنیا کے اس سال کے اچھے اچھے فیلمز کو جرچ کیا جا رہا ہے پوری دنیا کے جرچ کے دوارہ اور اسی دوران بھارت کے اس سال کے سب سے چرچیز فیلم کشمیر فائلز جو کی کشمیر میں ہوئے کشمیر پندیتوں کے ساتھ آتی اچاروں پر نردھاریت تھی اس کے اوپر ایک اسرائیل سے آئے جوری نے اپنی ٹپنے کی انہوں نے کہا کہ کشپیر فائلز ایک ورگر اور پرپاگینڈا فیلم ہے جبکہ اس فیلم میں کچھ بھی ورگریٹی بات نہیں کی گئی ہے اور پوری دنیا مانتی ہے کہ کشمیر پندیتوں کے ساتھ آتی اچار ہوئے تھے لیکن دوستو اب اسرائیلی جرچ کے بطلے اسرائیل کے ایمبیسیڈر ٹو انڈیا بھی بھارت سے مافی مانگ رہے ہیں اور اسرائیل کے لوگ بھی اس گھٹنا سے دھکی ہے تو چلیے دوستو اسی پر پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں کشمیر فائلز کو لے کے ایک بار پھر کانٹرو ورسی اٹھ گئی ہے وہ کیا ہے اور یہ ہنگامہ سا کیوں دوبارہ سے شروع ہے اس فلم کو لے دیکھئے انڈیا میں ایک فیل فیسٹیبل چل رہا ہے اس فیل فیسٹیبل میں ایک ایک جیوری تھی انٹرنیشنل ورس کے اس میں جیوری میں جو جو جے تھے نداف لپڈ انہوں نے بولا کہ کشمیر فائلز ایک ایسی مووی ہے جو کہ کسی اس کومپٹیشن میں آنے لائک نہیں تھی یہ مووی جو ہے یہ پروپاگانڈا ہے یہ بلگر ہے اور ایسی چیزیں بولنے کے بات ان کو سامنا کرنا پڑا ہے چار اوڑ سے اپنی گورنمنٹ نے بھی ان کو کرتیسائز کیا ہے اس ریل کے ایمباسٹر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اس سے سپورٹ نہیں کرتے انہوں نے غلط کیا ہے گورنمنٹ نے لیٹر بھیجا انڈیاں گورنمنٹ کو مطلب دونوں کنٹریز کی پیش میں ریلیشن سیکن سریکشولڈ پہ آگئے تھے اور دونوں گورنمنٹ انڈیاں گورنمنٹ نے ریاکش نہیں کیا اس نے چوبیس گھنچے سے پڑا ہو چکے انڈیاں گورنمنٹ کوئی ریاکش نہیں کیا لیکن اسریلی گورنمنٹ نے ریاکش بھی کیا اور انڈیاں گورنمنٹ نے یہ بھی بولا کہ آپ اپنے گلت بولا ہے بیرونہ سپورٹ اس بیوز یہ جو جو ان کا سٹینڈ تھا مجھے نہیں لگتا کہ اس نے اس مووی کو از آن آرٹس جج کیا کیونکہ میں مانتی ہے کہ اس نے آنٹ کومپیٹیشن شاید اس کو مووی کی ڈائریکشن نہیں اچھی لگی ہوگی شاید اس کو مووی کی لائٹنگ سیٹ کوسٹیوم میک اپ یا سٹوری ٹیلنگ نہیں اچھی لگی ہوگی لیکن اس نے ان سب پوائنٹس پہ ذکر نہیں کیا اس نے یہ بولا صرف ایک لائن بولی مووی کے بارے یہ پروپاگینڈا تھا جھوٹی مووی تھی اور ولگر مووی تھی آپ مجھے بتائیے اس میں کونسی بلگاریٹی ہے اس میں کیا کوئی آئٹم نمبر ہے یہ کس چیز کی بات کر رہا ہے دوسری چیز اس نے اس کو پروپاگینڈا کیسے بولیا پروپاگینڈا کا سیدھا انصاف میننگ دکشنری میں کیا ہے پروپاگینڈا کا میننگ ہوتا ہے جھوٹی بات اور جھوٹی بات کو جو اپزورز اسے کوئی اعلان کرتا ہے اس کو پروپاگینڈا کیسے تو وہ ہوتا کون ہے جو ہم پر بیتی ہے جو انڈیان پر بیتی ہے میں کشمیری پندیتوں کو بھی they are a part of india they are a part of indian union جو ان کو جو ان پر بیتی ہے وہ ہر ایک انڈیان پر بیتی ہے ہر ایک کشمیری پر بیتی ہے تو وہ کیسے یہ بول سکتا ہے باہر سے آ کے کہ یہ پروپاگینڈا ہے جب اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے ہماری ہسٹری کی بارے میں پھر میں نے چھان بین کی میں نے find out کرنے کی کوشت کی کی کیا was it ignorance on his part is he an ignoramus جس کو پتا ہی نہیں کی کیا ہو رہا ہے یا اس نے جانبوچ کر ایسا statement کیا پھر مجھے پتا چلا کہ یہ ایسا بندہ ہے جو خود اپنی country کی خلاف ہے خود israeli ہو کر israel کو گالیاں دیتا ہے israeli mindset کو گالیاں دیتا israeli mindset کو criticize ایک word ہوتا ایک ہوتا ہے abuse کرنا وہ abuse کرتا ہے فرق ہے دونوں میں دونوں میں فرق ہے وہ اپنی country کو جب عزت نہیں دیتا تو جن countries کو اس کی country support کرتی ہے جیسے israel آپ نے notice کیا ہوگا israel کے لوگ جو ہیں وہ کشمیر files کو لے کے بہت زیادہ you know وہ ہو گئے ہیں مطلب they are very touched by this movie overwhelmed کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جو holocaust ان کے ساتھ ہوا تھا کچھ ویسی similarities کی اور ویسے ہی کچھ کشمیری pandits کے ساتھ بھی ہوا تھا تو وہ ایک مطلب وہ ایک agreement میں ہے اس movie کے ساتھ his whole country on the whole تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی country کو belittle کرنے کے لیے کیونکہ اس کو اپنی identity اور اپنی country سے problem ہے تو تب اس نے جا کے اتنا political statement دیا اس stage پہ جہاں پہ اس کو as a film jury جانا تھا اس نے ایک political statement اس stage کو use کیا to give out a political statement ہم middle eastern ممالک کو صرف کشمیر کے لیند سے دیکھتے رہے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے کہ جب انڈیا کے خلاب mask کھڑا کرنا ہو تو چلو ان کو ساتھ لے آؤ اور باقی time جو ہے وہ آپ ادھر دیکھتے رہو for aid support اور اپنے جو ہے وہ unskilled labor بھیجنے کے لیے other than that ہم نے ان کو جو سیریس نہیں لیا do you think that کہ ہم this is this is a challenge اور یہ ہم جی سی سی کے ساتھ free trade agreement کیوں نہیں کر پا رہے جبکہ انڈیا جو ہے that is getting closer with the uae on itu to hundred billion dollar by natural trade تو ذرا اس پہ بتائے کہ ہم کہاں خراب ہوگا اور انڈیا کہاں سے جو ہے وہ middle east کے قریب آگیا اب تو انہوں نے they changed the middle eastern countries position on کشمیر ہے as well uh so what pakistan has done شروع سے and یہ ایک بہت دوڑا weak point رہا ہے کہ ایک تو ہم لوگوں نے ہمیشہ ہم کسی بھی bilateral trip پہ جاتے رہے ہیں middle east میں تو ہم نے ہمیشہ ان کو سب سے پہلے آ دی کشمیر رشو کشمیر رشو دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر is our problem and nobody will help us fight it so we can't expect we can't expect them or anyone else to fight with us for kashmir it's our issue we have to fight it on our own دوسرے بات یہ ہے کہ india has ever since modi has come in more so that the modi can do it india joe وہ اپنے آپ کو project کرتے ہیں صحیح طریقے سے if you look at our embassies um pakistan india embassies pakistani embassies اب جا کے پرویکٹی ہوئی ہیں india embassies have been very proactive they've been showcasing the indian culture yoga culture پورا دبائی میں دیکھتے ہیں ہر جگہ yoga yoga انہاں نے promote کیا ہوئے ڈھیک ہے so they have and also سب سے ضرورت یہ بات um these countries take india seriously because india is considered a regional economic heavyweight pakistan is an economic lightweight اسے کوئی سیریس نہیں لیتا پاکستان کو دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو یہ کشمیر کے لیے آیا ہے یا پاکستان ہم سے لون سے لینے آیا ہے ہم لوگوں پاکستان میں ایک پاسیٹی بہت زیادہ پوٹینشل بہت زیادہ but we have not leveraged that to the best extent